میں اپنے پورا دل سے خدا کی شکر گزاری کروں گا میں تیری سب اجائب کاموں کا بیان کروں گا میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسروح ہوں گا اے حق تعالیٰ میں تیری ستائش کروں گا جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لرزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ تُو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائد کی ہے تُو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا تُو نے قوموں کو جھڑکا تُو نے شریروں کو ہلاک کیا تُو نے ان کا نام عبدالعباد کے لیے مٹا ڈالا دشمن تمام ہوئے وہ ہمیشہ کلیے برباد ہوگے اور جن شہروں کو تُو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئے لیکن خدا ان عبد تک تخت نشکی ہیں اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت پیار کیا ہے اور وہ ہی صداقت سے جہان کی ڈالت کرے گا وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا مصیبت کے ایام میں انچا برج اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توقع کریں گے کیونکہ آئے خداوند تُو نے اپنے طالبوں کو ترق نہیں کیا خدا کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو کیونکہ خون کی پرستش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا آئے خداوند مجھ پر رحم کر تُو جو موت کی پھاٹ ٹکرو سے مجھے اٹھاتا ہے میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے تاکہ میں تیرے کامل ستائش کا اظہار کروں سیون کی بیٹی کی پھاٹکوں پر میں تیرے نجات سے شادمان ہوں گا قوم خود اس گھڑے میں گی ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا خدا کی شورت پھیل گئی اس نے انصاف کیا شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے شریر پتال میں جائیں گے یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول چاہتی ہیں کیونکہ مسکین صدا بھولے بھسرے نہ رہیں گے ناغریبوں کی امید ہمیشہ کلیر ٹوٹے گی اٹھ آئے خداوند انسان غالب نہ ہونے پائے قوموں کی عدالت تیری حصوری میں ہے آئے خداوند ان کو خوف دلا قومیں اپنے آپ کو پشر ہی جانی ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پیس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بروقت پہنچیں شکریہ